خواتین پر تشدد کے واقعات ہمارے سامنے کسرت سے پیش آتے ہیں لیکن ان میں سے ہزاروں واقعات کی ہمیں خبر تک نہیں ہوتی اس لیے کہ گھرے لو تشدد برداشت کرنے والی بہت ساری خواتین محض اس لیے خاموش رہتی ہیں کہ کہیں ان کے بولنے سے ان کا گھر تباہ اور برباد نہ ہو جائے اور بچے بے گھر نہ ہو جائے مگر اس کے باوجود ان کو نہ صرف اپنی جان سے جانا پڑتا ہے بلکہ ان کے بچوں کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے معاشرے میں بڑھتے ہوئے عدم برداشت کے اثرات تشویش کی آخری حدود کو چھو رہے ہیں اور یہ کئی قیمتی جانوں کے زیاہ کا باعث بھی بن رہے ہیں اگر عدم برداشت کی عادت پر قابو نہ پایا گیا تو یہ معاشرے کی تباہی کا سبب بھی بن سکتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ عدم برداشت کی وجہ سے ایک لڑکی کو کس عذاب سے گزرنا پڑا چوبیس سالہ جویرہ حنیف ڈھائی سال قبل شادی کے بندھن میں بندھی تو کچھ عرصہ تک سب کچھ ٹھیک تھا پھر نہ جانے کب قرآن پر فساد کی سب سے بڑی وجہ جائداد ان کے تعلقات میں دیوار بن گئی ایک سال ہو گیا وہ تقریب ہمارے پاس رہتا تھا بلکل ٹھیک تھاک تھا جیا نے والدین کے گھر آنے کا کہا مگر جب مقررہ وقت پر وہ گھر نہ پہنچی تو ان کے دل کو کھٹکا ہوا جیا کے شہر احسان شاہ نے مبینہ طور پر اپنے بھائیوں اور بھابیوں کے ساتھ مل کر اپنی شریک حیات اور ایک سالہ منان کی ماں پر بہیمانہ تشدد کے بعد اس کے گلے میں پھندہ ڈال کر انتہائی بے رحمی سے قتل کر دیا ہم نے پوچھا کہا یہ کیا کیا ہے اس نے خود کشی کر لیا ہے لیکن یار سوا دس وجہ اس سے بات ہوئی ہے اس نے کیسے خود کشی کر لیا ہے مجھے پتھانی جی جیا اپنے شہر کے آرام و اسائش کا بہت خیال رکھتی تھی انصاف کی متقاضی جیا کی ماں کا کہنا ہے کہ جیا کے شہر کو قاتل بننے کی بجائے اپنی بیوی کی ڈال بننا چاہیے تھا اس جیس کا دکھ ہے جب میری بیٹی پر ظلم ہو رہا تھا وہ آگے کھڑا ہوگے اس کا تحبت کرتا اس کا تحبت کرتا کہتا میری بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤ میری جیا کہ میں ماما جی کا کاشی ڈال نہیں کھاتا ماما یہ نہیں کھاتا وہ یہ نہیں پکے گا میں کہا بچیا جو ساڑھی تو بھی کیسے پکانی ہے تیری مردی نہ نہیں پکانی ہے جیا کے دکھ درد کی ساتھی اس کی بہن کے مطابق جیا کا شہر اس پر تشدد کرتا تھا مگر وہ گھر میں کسی کو نہیں بتاتی تھی تاکہ اس کا گھر برباد نہ ہو دو تین بار میاں نے مارا تھا مجھے بولا تھا گاچکاشی نے میرے پیٹ ملاتے ماری ہے جب وہ پہلی بار پرینٹ تھی اس کے بعد پھر اسے ڈنڈوں سے مارا تھا کچھ وقفے کے بعد پھر تھپڑ مارے تھے اکثر مارتا تھا تو مجھے قسم دے کر چپ کرا دیتی ماما کو نہیں بتائی گی تو ماما کو نہیں بتائی گی تو میں کہتی تھی تو بابا کو بتاؤ انہیں بتا چلے وہ تیرا ساتھ دیں گے مقتولہ کے بھائیوں کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی بہن بہت یاد آتی ہے جیا کے قاتلوں کو بھی ایسے ہی سزا ملنی چاہیے جیسے انہوں نے بے دردی سے ان کی بہن کو قتل کیا پولیس نے جیا کے شہر ملزم احسان شاہ کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے احسان شاہ کے بھائیوں کے مطابق جیا نے اپنے خامن سے جھگڑے کے بعد خودکشی کی لڑائی جگڑے بھی ہر گھر میں ہوتی ہے مگر ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ بھابی ماری کوئی ایسا قدم اٹھا جائے گی ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے ہم کسی نہ بہن نہ کسی بھائی کا اگر ہمارا بھائی بھی غلط ہے ہم بھی کہیں گے اس کو بھی سزا ہونی چاہیے اگر ہمارے بھائی کی غلطی ہے ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہم اپنے بھائی کی بات کر رہے جیا پر ہونے والے بہیمانہ تشدد اور اس کے قتل کا سن کر اہلِ علاقہ اکٹھے ہو گئے اس موقع پر خواتین کی بڑی تعداد نے اس بربریت کے خلاف احتجاج بھی کیا ان کا کہنا ہے کہ خواتین پر تشدد کو روکنے کے لیے سخت قوانین بنانے کی ضرورت ہے پولیس والے آتے ہیں برائیبری لیتے ہیں ان کے ہاتھ مٹھیاں گرم کر دیتے ہیں قاتل اس وقت تو پھانسی کا پندہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ جتنا بھی دیں گے وہ بھی کم ہے امبتمن اور قانون یہ مت انتظار کرے کہ لوگ اس کے پاس چل کر آئیں گے اور پھر وہ جا کے ان کو سوچے گا کہ کس طرح انصاف دینا ہے پوست موٹم پر سب سے پہلا حق اس ماں اور اس باپ کا ہے جس کا بچہ مر گیا اگر آپ پوست موٹم کی رپورٹ اس کو نہیں دیتے جس میں ڈاکٹرز نے بھی گھپلے کیے ہیں یقینا تو آپ مجرم کو دے دیتے ہیں آپ تھانے والوں کو دے دیتے ہیں جنہوں نے اس میں مزید گھپلے کر دینے ہیں تو کیسے قانون ہے کہاں ہے قانون جیا کے وکیل کا کہنا ہے کہ اس طرح کے کیسز میں پولیس کی لاپرواہی اور غیر ضروری تاخیر کی وجہ سے اہم ثبوت ضائع ہو جاتے ہیں اور ملزمان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ باقی لوگ گرفتار کیا جائے اور جتنی جلدی گرفتاری ہوگی اتنی جلدی وہ جو ایویڈنس ہے وہ ساری کولیکٹ ہوگی ادھر وائل ایویڈنس آیا ہو سکتی ہے جتنی اس میں پولیس تاخیر کرے گی کیس خراب ہوگا پولیس کا کہنا ہے کہ پوست مارٹم کی رپورٹ کے مطابق جیا کو تشدد کے بعد قتل کیا گیا کیس میں تفتیش کے بعد دیگر نامزد بلزمان کے خلاف بھی کانونی کاروائی کی جائے گی تشدد سے خواتین کی ہلاکتوں کے بڑھتے ہوئے واقعات جہاں شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث ہیں وہیں حکومتی توجہوں کے بھی منتظر ہیں کیمرامین روبینسن نظیر کے ساتھ علیم ران سما اسلام آباد اپنی جان بچانے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ کچھ لوگ تو دوسروں کی جان بھی دعو پر لگا دیتے ہیں کراچی کے علاقے کلفٹن میں بھی مارے جانے کے خوف میں مبتلا نوجوان نے اپنے چچہزاد بھائی کو قتل کر دیا سب کچھ کیسے ہوا آئیے دیکھتے ہیں جان بچانے کے لیے انسان کیا کیا جتن کرتا ہے لیکن سلاکھوں کے پیچھے پہنچنے والے اس نوجوان نے تو حد ہی کر دی جس نے مارے جانے کے خوف سے اپنے رشتہ دار کو قتل کر دیا اور تو اور حوالات میں موجود اس نوجوان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے اپنے کزن کو کیوں اور کس جھگڑے کی وجہ سے قتل کیا ہے بس وجہ وہ ہمارا کمدانی مسئلہ تھا رشتہ داروں کو ہمیں بڑوں کو پتائے وہ مجھے نہیں پتائے تو اس طریقے سے وہ میرے سے لڑ پڑا تو اس کی وجہ سے اس نے بس میرے کو گالیاں بالیاں دی تھی ایسے ہی ڈانٹا بانٹا تھا میرے کو ہاتھ بات بھی مارے ٹوشے موشے مارے چاٹے باتے بھی ماری تو اس کی وجہ سے پولیس کے مطابق انیس اور بیس مارچ کی درمیانی شب ملزم چاوید نے اپنے رشتہ دار بھائی محرم علی کو ملاقات کے بہانے کلفٹن بلوک نائن میں بلوایا جہاں ان کا جھگڑا ہو گیا جس کے بعد ملزم نے نوجوان کے سرپن ایٹ ماری اور وہ بے ہوش ہو گیا جس کے بعد ملزم نے اس کے چہرے اور گردن پر چھوڑیوں کے وار کر کے اسے قتل کر دیا رات کے ٹیپ تھا نو دس بجے کے بعد تو مجھے لگ رہا تھا یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تو یہاں مدیر رات کو مار دے گا بہرحال اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ ملزم نے ایک پتھر کا اینٹ اٹھائی کو پڑی اس کے وزن چہرے پاہت ماری ہے تو وہ بے ہوش ہو گیا ہے اس کے بعد وہاں ایک چھوڑی پڑی تھی اس کو چھوڑیوں کے بار کیے ہیں سر میں ناک پہ ایک پانک پہ اس کے بعد وہ موقع پہ مر گیا واقعی اطلاع ملنے پر پولیس نے لاش کو اسپتال پہنچایا اور ملزم کو گرفتار کر کے آلہ قتل برامت کر لیا پولیس کا کہنا ہے کہ قتل کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس نے بتایا کہ اصل میں کچھ ہماری خاندانی مسئلے مسئلے چل رہے ہیں اب ان کی کیا بے گراؤنڈ ہے ان کے لوائے کناب آئیں گے کیونکہ اس نے خود کنفیکشن کر لیا کہ یہ میں نے مدد کیا ہے کیونکہ بڑے ہیں گرفتار ہونے والے ملزم نے کرائم سین کی ٹیم کو بتایا کہ مقتول گلشن اغبال سے اسے ملنے کے لیے کلفٹن آیا تھا مگر اس دوران ہمارا جھگڑا ہو گیا مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اسے قتل نہ کرتا تو وہ شاید مجھے مار دیتا ملزم کا کہنا تھا کہ اسے قتل کرنے سے پہلے کوئی نشاور چیز نہیں دی گئی مقتول اور ملزم کی آپس میں کیا دشمنی تھی اور ان کا جھگڑا کیوں ہوا اس بارے میں پولس کچھ نہیں جانتی جب تک اصلا کا ایک سامنے نہیں آتے اس قتل کا مومہ بھی حل نہیں ہو سکتا کیمرمن نعیم خان کے ساتھ خرم گلزار سما کراچی انسان کو اپنی جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے جسے بچانے کے لیے وہ دوسروں کی جان بھی لے سکتا ہے پروگرام کرائم سین میں وقت ہو ایک مختصر سے وقفے کا آپ سما کے ساتھ ہی رہیے پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمی فیروز والا میں چھ سال کی بچی نیہا کی ماں فوت ہوئی تو اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی مگر دوسری عورت اس کی ماں نہ بن سکی اور نہاں پر تشدد کرنے لگی آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکتا ہے فیروز والا کے علاقہ ونڈالہ ڈیال شاہ کے رہشی ندیم مسیح کی بی بی چاند سال قبل فوت ہو گئی جس کے بعد اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی پروش کے لیے سائمہ بی بی سے دوسری شادی کر لی شادی کے بعد ایک سال تک تو سائمہ کا رویہ ستیلے بچوں سے ٹھیک رہا مگر جیسے ہی اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اس نے اپنے سو تیلے بچوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا اس کے ظلم و ستم کا زیادہ تر نشانہ چھ سالہ نیہا بنتی تھی نیہا گڑیوں سے کھیلنے کی عمر میں گھر کی سوائی سترائی سے لے کر دگر دماغ کام کرنے پر مجبور تھی انکار کرنے یا تاخیر کرنے پر سو تیلی ماں اسے تشدد کا نشانہ بناتی تھی اور اکثر چھوڑی سے اس کے جسم پر کٹ بھی لگا دیتی تھی بچی کی چیخوپ کار سن کر اکثر محلے در خواتین گھر میں آ کر نیہا کی جان چھوڑواتی تھی بچی پر ہونے والے ظلم و ستم سے کئی محلے دار خواتین نے سایماں سے کہا کہ بچی کو انہیں دے دے مگر سایماں نہ مانتی سایماں کی خود بھی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے نیہا تمام دن نہ صرف گھر کا کام کرتی تھی بلکہ ستیلے بہن بھائیوں کی دیکھ بال بھی اسی کے ذمہ تھی سایماں نے ایک روز کپڑے دھوتی ہوئی نیہا سے پانی مانگا اور پانی لانے میں تاخیر پر اسے ڈنڈے سے تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا مصوم نیہا تشدد کتاب نالاتے ہوئے موت کی آگوش میں چلی گئی اسی دوران اس کی چیخو پکار سنگا محلے دار بھی جمع ہو گئی تھے مگر سایماں نے گھر کے دروازے کو کنڈی لگا دی اور کسی کو اندر نہ آنے دیا بچی کی حلاقت پر سایماں نے اس کی لاشتھت پر لے جا کر گھر کے سہن میں پھینک دی اور اس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو اطلاع کر دی کہ بچی چھت سے گر کر ہلاک ہو گئی ہے دوسری جانی محلے داروں نے پولیس کو اطلاع کر دی پولیس کے موقع پر پہنچنے پر محلے داروں نے تمام حلاق بتائے جس وقت پولیس نے سایماں کو گرفتار کر کے اس کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا ندیم سی نامی ایک لڑک ہے اس نے یہ سایماں نامی لڑکی ساتھ دوسری شادی کی تھی اس کی پہلی بیوی جو فہد ہو گئی تھی تو یہ جو سایماں اپنا نہا تھی یہ اس کی پہلی بیوی میں سے اولاد تھی تو یہ ستیلی ماں نے یہ سایماں نے یہ ظلم کیا اور زیادتی کیا ہے اور اپنا ستیلم پر مظہر کرتے ہوئے اس نے اپنے پر تشدر کرتی تھی اور تشدر اس طرح تک کرتے لئے کہ وہ آہ کا بیمار ہو گئی اس کو سلاحوں سے دالتی تھی اس کے جسم کو پورے جسم کو تو اس نے ایک اتشدر کر کے اس کو قتل کر دیا تھا اور بعد میں اس کو جرم کو چھپانے کے لیے اس نے ڈراما چاہایا تو بچی یہ اچھات سے گر کے مر گئی ہے لیکن وہ بار وقت پلیس نے ایفرمیشن کو کلیکٹ کی اور موقع پر گیا ہے اور تمام شباہت کو کٹھا کیا جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ اس نے جرم کیا ہے اس نے قتل کیا ہے اور یہ ڈراما کر رہی ہے مقتولا کے بھائی کا کہنا ہے کہ سو تیلی ماں نے ان پر زنو ستم کا بازار گرم کیا ہوا تھا بات بات پر انہیں مارتی تھی اور اس ظالم نے اس کی بہن نیہا کو اس قدر مارا کہ وہ جان سے ہی چلی گئی یہ آپ کی اپنی بیٹی ہے مقتول بچی کے محلے داروں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ سائمہ کو عبرتناک سزا دی جائے تاکہ آئندہ کسی سو تیلی ماں کو ایسا کرنے کی جورت نہ ہو ساتھی رپورٹر میارفان کے ساتھ آمی شزا سما فیروز والا جرائم کی دنیا میں کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہمارے آس پاس رونما ہوتے ہیں مگر ہم ان کی رپورٹ درج نہیں کروا سکتے اور نہ ہی کسی سے ان کا ذکر کرتے ہیں اگر آپ کے علم میں کوئی ایسا واقعہ ہو تو ہم سے ضرور رابطہ کیجئے آپ ہم سے css.tv پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچا اس کے علاوہ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بھینا خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سما موسیقی 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 موسیقی